محمد اللہ وحدہ وصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ محترم ناظرین اس وقت ملک میں کرونا وائرس کو لے کر لوگ ڈاؤن ہے پورے ملک میں اس پار پر پابندی ہے کہ کسی بھی جگہ چار سے زائد لوگ پانس سے زائد لوگ اکٹے نہ ہوں اس قانون پر عمل ہو رہا ہے مساجد میں بھی مدارس میں بھی مساجد کے اندر بھی پنج وقتہ نماز میں پانچ سے زائد لوگ اکٹے نہیں ہو رہے ہیں حتیٰ کہ جمعہ کی نماز میں بھی پانچ سے زائد چھے سے زائد اکٹے نے ہو رہے ہیں تو ایسی صورتحال میں بہت سے لوگوں کا میرے پاس فون آتا ہے کہ جی مفتی صاحب جمعہ کے دن ہم کیا کریں جمعہ کے دن جمعہ کی نماز ادا کریں گھر پر یا جمعہ کے دن ہم سہور کی نماز باجمات ادا کریں یا تنہا نماز ادا کریں اور ایک سوال یہ بھی آتا ہے لوگوں کا کہ جمعہ کے دن ادن عام ایک شرط ہے جمعہ کے صحیح ہونے کے لیے عام لوگوں کا داخلہ عام لوگوں کو اجازت نماز پڑھنے کی ہونی چاہیے یہ شرط ہے اور مسجد کے اندر سلچال پانچ لوگ کی نماز ادا کریں گے تو ادن عام کی شرط نہیں پائی گئی یہاں مسجد کے اندر بھی جو جمعہ کی نماز ادا کی جا رہی ہے جمعہ کی نماز ادا نہیں ہونی چاہیے تو یہ کئی سوالات ہیں ان سوالوں کے جواب لے کر میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں اور دارلوم دیوبن نے یہ جو سوالات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں انہی سوالات کے جوابات دارلوم دیوبن نے بھی دیئے ہیں لوگوں کے سوالوں کے جوابات میں اور 29 مارچ کو ایک فتوہ دارلوم نے جاری کیا تھا ان حالات کے پیش نظر کہ ان حالات میں جمعہ کی نماز ادا کریں یا زہور کی نماز ادا کریں زہور کی ادا کریں تو تنہا ادا کریں یا جماعت کے ساتھ ادا کریں تو ان سوالوں کے جواب دارلوم نے دیئے ہیں مناسب یہ ہے کہ میں اپنی زبان سے نہ بتاؤں بلکہ دارلوم کا وہ فتوہ ہی آپ کے سامنے پڑھ کر سنا دوں اور وہ فتوہ آپ کے لئے دلیل اور خجت بن جائے تاکہ آپ لوگوں تک وہ بات پہچا سکے دیکھیں اب میں آپ کے سامنے دارلوم کا وہ فتوہ پڑھ کر سناتا ہوں دیکھیں دارلوم کیا کہتا ہے دارلوم نے یہ فتوہ دیا ہے اور یہ کہا ہے کورونا وائرس کو لے کر پورے ملک میں جو لوگ ڈاؤن ہوا ہے اس کے پیش نظر حالات کی بحالی تک مساجد یا غیر مساجد میں جمعہ کے سلسلے میں درج سیل تفصیل ہوگی کیا تفصیلات ہیں نمبر ایک جن شہروں قصبات یا بڑے گاؤں میں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہیں اور وہاں کی مساجد میں باقیدہ جمعہ ہوتا آ رہا ہے وہاں موجودہ صورتحال میں انتظامیہ یعنی پرشاسن کی طرف سے جتنے افراد کی اجازت ہو ان کے ساتھ جمعہ قائم کیا جائے بشرتے کہ امام کے علاوہ کم از کم تین مرد مقتدی ہو یہ کمپل سری ہے جمعہ کی صحت کے لیے کہ امام کے علاوہ تین بالغ مرد مقتدی ہو اور اگر کسی شہر یا قصبے میں موجودہ صورتحال سے پہلے وہاں کی بعض مساجد میں جمعہ ہوتا تھا اور بعض میں نہیں تو جن مساجد میں جمعہ نہیں ہوتا تھا وہاں بھی حالات کی بحالی تک انتظامیہ کی اجازت کے مطابق چار پانچ افراد کے ساتھ جمعہ ادا کر لیا جائے تاکہ کچھ لوگوں کا جمعہ وہاں ادا ہو جائے لیکن یہ کنڈیشن وہاں کی ہے کہ کسی گاؤں یا قصبے میں کچھ مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے کچھ میں نہیں ادا کی جاتی ہے تو جن مسجدوں میں جمعہ کی نماز ادا نہیں کی جاتی تھی ان حالات میں وہاں بھی جمعہ کی نماز چار پانچ لوگ ادا کر لیں تاکہ کچھ لوگوں کا جمعہ وہاں پر ادا ہو جائے اچھا اور ملک کی موجودہ صورتحال میں مساجد میں جو پانچ چھے سے زائد لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے یہ قانونی مسلحت اور حکومتی پابندی کی بنا پر ہے اور ایسی ممانعات اذن عام کے منافی نہیں ہوتی یہ ان لوگوں کے سوال کا جواب ہو گیا جو اذن عام کا حوالہ دے کر یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں جمعی کی نماز کیسے ادا مانی جائے جبکہ اذن عام نہیں پائے جا رہا ہے تو ایک مرتبہ اور سن لیں اس عبارت کو اور ملک کی موجودہ صورتحال میں مساجد میں جو پانچ چھے سے زائد لوگوں کو منع کیا جا رہا ہے یہ قانونی مسلحت اور حکومتی پابندی کی بنا پر ہے اور ایسی ممانعات اذن عام کے منافی نہیں ہوتی کیونکہ مقصد لوگوں کو نماز جمعہ سے روکنا نہیں ہے بلکہ قانون شکنی کی صورت میں ہونے والی بڑی پریشانیوں سے بچانا ہے کیونکہ اگر لوگوں کو نہ روکا گیا لوگ مسجد کے اندر جائیں گے بھیڑی کٹی کریں گے قانون ٹوٹے گا اور قانون ٹوٹنے کا نتیجے میں لوگوں کو جو کاروائی ہوگی وہ بڑی خطرناک ہوگی اس لیے روکا جا رہا ہے تو یہ روکنا اذن عام کے منافی نہیں ہے اب دیکھئے حوالے کے طور پر انداد الفتاوہ جو فتوے کی معتبر کتاب ہے اس کا حوالہ دیا جا ہے اس کی عبارت یہاں پر نقل کی گئی ہے اذن عام ہونا بھی من جملہ شرائط سیحت جمعہ ہے جس کے معنی یہ ہے کہ خود نماز پڑھنے والے کو روکنا وہاں مقصود نہ ہو باقی اگر روکتو کسی اوز روز سے ہو وہ اذن عام میں مخل نہیں ہے انداد العقام میں دیکھئے کا لکھا ہے اس کا حوالہ بھی دعلم نے فتوے میں دیا ہے اگر چھاونی یا قلعے میں جمعہ ادا کیا جائے تو جائز ہے گو چھاونی اور قلعے میں دوسری لوگ نہ آ سکتے ہوں کیونکہ مقصود نماز سے روکنا نہیں ہے بلکہ انتظام مقصود ہے چھاونی میں قلعے میں جمعہ کی نماز ادا کی جاتی ہے اور ادا ہو جائے گی کیوں ادا ہو جائے گی کیونکہ وہاں حالانکہ عام ظاہرا نہیں پائے جا رہا کیونکہ عام لوگ وہاں نماز نہیں ادا کر سکتے لیکن کہہ جا رہا ہے کہ وہاں جو لوگوں کو روکا جا رہا ہے وہ قانونی مسلحت کے اور انتظامی مسلحت کہتے ہیں تو روکا جا رہا ہے اس لئے جب چھاونی میں جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی تو ملک میں جو موجودہ صورتحال مساجد کے اندر پاس سے زائد لوگ نماز ادا نہیں کر رہے ہیں یہاں بھی جمعہ کی نماز ادا ہو جائے گی اب دیکھیں آگے کیا لکھتے ہیں آگے لکھتے ہیں محلے کے جو لوگ مسجد میں جمعہ ادا نہ کر سکیں اور وہ اپنی بیٹھے گیا باہری کمرے میں انظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روکتوک کے بغیر ادن عام کے ساتھ جمعہ قائم کر سکتے ہوں یعنی آس پاس والوں کو جمعہ کی اطلاع کر دی جائے دیکھیں یہ طریقہ اختیار کے لئے جو دعلم کہہ رہا ہے یعنی آس پاس والوں کو جمعہ کی اطلاع کی جائے تاکہ جو کوئی جمعہ میں آنا چاہے آسکے اگرچہ قانونی مسلحت اور حکومتی پابندی کی وجہ سے پانچ کے بعد مزید لوگوں کو منع کر دیا جائے یعنی پانچ لوگ ہو جائے پھر باقی لوگوں کو منع کر دیا بھی اب نہیں اس کے علاوہ لوگ یہاں نہیں آسکتے تو وہ حضرات بھی امام کی علاوہ کم از کم تین بالد مرد مقتدیوں کو لے کر مختصر خطبہ اور مختصر قیرات کے ساتھ جمعہ ہی ادا کریں اور اگر کسی جگہ انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روٹو کا انشاء ہو تو جمعہ سے پہلے زبانی باتچیت کے ذریعے انہیں اعتماد میں لیا جائے آگے دیکھیں کیا لکھتے ہیں اور جو حضرات اپنی بیٹھا گیا باہری کمرے میں اوپر ذکر کردہ تفصیل کے مطابق جمعہ قائم نہ کر سکے خواہ اس وجہ سے کہ کوئی جمعہ پڑھانے والا میسر نہیں ہے یا انتظامیہ کی طرف سے کسی پریشانی یا روٹو کا انشاء ہو اور انتظامیہ کو اعتماد میں نہ لیا جا سکے یا کسی کی طبیعت پر خوف و حراز غالب ہو خوف غالب ہو یا امام کے علاوہ مرد مقتدی صرف ایک یا دو ہو وہ حضرات شریعت کی نظر میں معذور ہوں گے اور ان کے لئے جمعہ کی جگہ زہر پڑھنا بلاکرہ درست ہوگا کیونکہ اسلام میں اپنے کو پریشانی میں ڈالنے کا حکم نہیں ہے ورنہ اور نہ ہی اس کی اجازت ہے نمبر دو شہر قصبہ یا بڑے گاؤں میں جن لوگوں کے لئے جمعہ قائم جمعہ کا نظم نہ ہو سکے یا وہ کسی عذر کی بنا پر یا بلا عذر جمعہ نہ پڑھ سکے وہ زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھیں گے جماعت کے ساتھ نہیں کیونکہ جس بستی میں جمعہ کی شرائط پائی جاتی ہوں اور وہاں جمعہ قائم ہوتا ہو خواہ ایک جگہ یا متعدد جگہ نیز بڑی جماعت کے ساتھ یا چھوٹی جماعت کے ساتھ وہاں معذور یا غیر معذور ہر ایک کیلئے زہر کی نماز باجماعت مقروح ہے فقہ حنفی کی تمام بنیادی کتابوں اور اکابر علماء دیوبن کے فتاوے میں ایسا ہی ہے اور فقہی دلائل کی بنیاد پر یہی سکری ہے اور جو لوگ زہر باجماعت کی اجازت دیتے ہیں ان کی رائے پر اکثر اہل علم و اصحاب فتوہ کا عدم اتمنان ہے دیکھیں جمعہ کے دن جہاں جمعہ کی نماز جن گاؤں میں یا جن قصبات میں ادا کی جاتی ہے اگر کوئی کسی بھی عذر کی وجہ سے کوئی بھی عذر ہو کسی بھی عذر کی وجہ سے جمعہ کی نماز ادا نہ کی جا سکے تو کسی بھی صورت میں جمعہ کی نماز باجماعت زہر کی نماز باجماعت ادا نہیں کی جائے گی بلکہ تنہا تنہا جمعہ کے دن وہ لوگ اپنی زہر کی نماز ادا کریں جمعہ کے علاوہ زہر کی جماعت کر سکتے ہیں لیکن جمعہ کے دن ہاں جن گاؤں یا قصبات میں جمعہ کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے تو وہاں لوگ زہر کی نماز باجماعت جس طریقے سے اور دنوں میں کرتے ہیں کر سکتے ہیں اپنے گھروں پر بھی کر سکتے ہیں وہاں کے لئے الگ مسئلہ ہے دیکھیں اس کا بھی حوالہ دیا میں نے زمان سے بتلا دیا لیکن فتوہ پڑھ کر ابھی آپ کو سنا دے رہا ہوں اور جن چھوٹے گاؤں میں جمعہ کی شرائط نہیں پائی جاتی ہیں وہاں کے باشدنگان حسب معمول یعنی جو پرانا ان کا معمول تھا جمعہ کے دن بھی مسجد یا اپنے گھروں میں زہر کی نماز باجماعت ادا کریں گے انہیں زہر کی نماز تنہا تنہا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے یعنی جہاں جمعہ پہلے سے ہوتا ہی نہیں تھا جن گاؤں میں یا جن قصبوں میں جمعہ ہوتا ہی نہیں تھا وہاں والوں کے لئے اجازت ہے جو ان کا پرانا معمول رہا ہے جمعہ کے دن وہ لوگ زہر کی نماز باجماعت ادا کر لے لیکن جن علاقوں میں جمعہ ہوتا ہے یا ہو رہا ہے وہاں جمعہ کی نماز ادا نہ کر پائیں کسی مجبوری کے تحت تو اب جمعہ کی زہر کی نماز جو ہے باجماعت نہیں پڑھیں گے بلکہ زہر کی نماز تنہا ہی ادا کریں گے امید ہے کہ آپ حضرات کے سمجھ میں یہ مسئلہ آ گیا ہوگا یہ مسائل آ گیا ہوں گے پھر بھی اگر کسی کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہ آئے تو میرے واتس اپ پر وہ مجھے رابطہ کر سکتا ہے یا یوٹیوب پر مجھے میسیج کر کے دوبارہ سوال کے جواب کو پوچھا جا سکتا ہے السلام علیکم ورحمت ورحمت ورحمت